اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے جس میں مقرر صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ دودھ نکال دیتا ہے دودھ کی کیہ کر دیتا ہے تو متاثرہ حصے کو دھو کر نماز پڑھنی چاہیے وہ لگی ہو یا اس کو صرف صاف کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی پوچھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں شریف حکم کیا ہے دیکھئے جو کیہ کا معاملہ ہے اس میں فقہا کی مختلف رائے ہیں ایک بہت سارے فقہا کا یہ کہنا ہے جن میں آئی ماربہ بھی ہیں امام نے تیمیہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیہ ہے وہ نجس ہیں اور اس پہ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ میدے سے ہی انسان کے موتا کاتی ہے اور پھر خارج ہوتی ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پکھانے کا حکم ہے تو ان کے نزدیک تو اگر بچہ کیہ کر دے یا کوئی بڑا کیہ کر دے تو جس حصے پہ وہ لگی ہے اس حصے کو دھونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی متوزی تھا باوضو تھا اس کو اپنا وضو بھی دورانا پڑے گا دوسرا موقف امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفت المولود میں اختیار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں فرق کیا جائے گا جو بڑا شخص ہے اس کے لیے حکم اور ہے اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے حکم اور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہوگی اور جس حصے پہ وہ لگ جائے اسے دھونا ضروری ہوگا اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس کا دودھ دودھ کی صورت میں کہہ کرتا ہے تو وہ بہرحال نجس نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک عمومی طور پہ لوگ اس مسئلے میں مقتلہ رہتے ہیں تو بہرحال اس میں لوگوں کو گنجائش اور رخصت ہے شیخ ابن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے بھی وہ سارے لوگوں نے اس میں کچھ گنجائش نکالی ہے بالخصوص بچے کے حوالے سے کہ اگر بچہ دودھ نکالتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بہت زیادہ مقدار ہو تو اس کو دو لینا چاہیے بعض لوگوں نے یہ بھی فرق کیا انہوں نے کہا کہ اگر تو جو کیا کی گئی اگر بچے نے دودھ بھی نکالا اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ بالکل کچھا دودھ تھا یعنی جیسے اس نے پیا فوراں ہی نکال دیا اگر تو پیتے ساری فوراں نکال دیا پھر تو وہ نجس نہیں ہیں لیکن اگر وہ میدے میں گیا اور اس کی سیچویشن اس کی کنڈیشن بدل گئی تو پھر اس نے پھینکا تو پھر وہ نجس ہیں کچھ نے یہ موقف پر اختیار کیا اس میں ایک تیسری بات جو امام شیخ ابن عسیمین امام البانی رحمہ اللہ امام شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر فقہہ نے اختیار کی ہے اور ہمارے نزدیک بھی وہی راجے ہے وہ یہ ہے کہ شریعت بار سے کسی بھی چیز کے نجس ناپاک ہونے کے لیے دلیل چاہیے اگر شریعت بار سے کسی چیز پہ دلیل موجود نہیں ہے اس کے نجس یا ناپاک ہونے کی تو اس کو نجس یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا کیا جو ہے وہ اس کے نجس ہونے پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور اسی طرح بچے کے جو دودھ اس کا نکالنا ہے اس کے موں سے اس کے بھی نجس ہونے پہ کوئی شریع دلیل موجود نہیں ہے جب اس پہ شریع دلیل موجود نہیں ہے تو ہر چیز معاملات میں اس کی اصل عباحت ہے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز نجس نہیں ہے اور اگر یہ کپڑے وغیرہ کے لئے پہ لگ بھی جائے اس کو کوئی دھونا چاہے تو دھو لے تاکہ سمیل وغیرہ نہ آئے لیکن صرف اس چیز کو کہ چونکہ اس کی مشابہ میدے سے آئی ہے اور اس کی مشابہ اس کے ساتھ ہو گئی ہے یہ صرف جو نجس ہونے کے لئے دلیل کافی نہیں ہے غائت وغیرہ ان کے تو نجس ہونے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث اور بقائدہ کے جماعی امت ہے لیکن اس کو اس پر قیاس یہاں پہ کرنا درست ثابت نہیں ہوتا تو اس لئے جب تک ہمارے سامنے اس کی ایسی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور جو روایات اس پہ پیش کی جاتی ہیں وہ سندن ضعیف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو نجس نہیں کہہ سکتے لہٰذا اگر بچے نے دودھ پھینکا ہے اور وہ کپڑے پر لگ گیا ہے تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوا اس کو دھو لیں اچھی بات ہے لیکن اس کو نجس کہنا اور اس میں پڑی ہوئی نماز کو باطل کہنا یہ دلیل کا محتاج ہے جو صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے موسیقا